عام طور پر یہی دیکھا گیا ہے کہ ملزم جو ہے وہ ججز کا انتظار کرتا ہے لیکن اس صورتحال میں یہ تھا کہ ججز جو تھے وہ ایک ملزم کا انتظار کر رہے تھے تین نکری بنچ جو ہے جو کہ ہائی کورٹ کے ججز پر مشتمل ہے جب وہ کمرہ عدالت میں آئے تو کمرہ عدالت میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے احترام میں کھڑے ہو گئے ایک شخص کھڑا نہیں ہوا وہ تھا پرویز مشرف میرا نام شہزاد ملکہ جی میں گزشتہ بارہ تیرہ سال سے بی بی سی سے وابستہ ہوں میں آزم خان ہوں گزشتہ چھ ماہ سے میں بی بی سی سے وابستہ ہوں لیکن اس مقدمے کی جو کاروائی تھی اور اس مقدمے کے ساتھ میں تقریباً چھ سال سے جڑا رہا ہوں سابق فوجی صدر جنرل ریٹائر پرویز مشرف کے خلاف جو آئین شکنی کا مقدمہ ہے وہ سن 2013 میں انیشیئٹ کیا گیا جبکہ اس وقت پاکستان مسلمیق نواز کی حکومت تھی ایک جہاز یہ ہے جس میں پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی کا مقدمہ درش کرنے کے حوالے سے ادایات دی جا رہی ہیں اور ایک جہاز وہ تھا جو کہ 12 اکتوبر 1999 کو جب اس وقت کے آرمی چیف کے پرویز مشرف تو وہ سری لنکا سے واپس پاکستان آ رہے تھے تو اس وقت کے وزیراعظم یعنی نواز شریف کے خلاف تیارہ ہائی جیکنگ کا مقدمہ درش کیا گیا تھا تو ایک مقدمہ میں ملزم جو تھا وہ مدعی بن گیا جبکہ دوسرے مقدمہ میں جو مدعی تھا وہ ملزم بن گیا شروع شروع میں جو مشرف کی ٹیم ہوتی تھی پرویز مشرف کی ٹیم انور منصور جو اس وقت اٹر نی جندل ہیں وہ یہ دلائل دے رہے ہوتے تھے کہ یہ جب کمپلینٹ ہے یہ ٹھیک طریقے سے درج نہیں کی گئی ہے ان کے ایک بڑا موقف ہوتا تھا کہ پرویز مشرف کی پروسیکیوشن نہیں ہو رہی ہے یہ پرسیکیوشن ہو رہی ہے اور ساتھ وہ پرسیکیوٹرز کی طرف اشارہ کر کے بھی بتاتے تھے کہ یہ وہ پرسیکیوٹرز ہیں جو پرسیکیوٹرز ہیں اور ایک تلہی کا معاول میں یہ ساری جسمات تھی یہ آگے پڑی روز کوئی نہ کوئی ایک ممبر ایسی کوئی بات کر جاتا تھا کہ یا تو اس کے داہلے پر پابندی لگ جاتی تھی یہ عدالت کہ دی تھی کہ ہم آئندہ اس مقدمے کو اس طریقے سے آگے کا روائی کو آگے نہیں بڑھائیں گے پھر یہ معاملہ جب پرویز مشرف کو بلایا گیا اور جو تاریخ سیٹ تھی فرد جرم کی حد تک تو پرویز مشرف اس وقت آئے تو وہاں پر جو اس وقت وزیر قانون ہے فروغ نصیم یہ ان ہوتے ہیں اور اس تاریخ کو جو اٹارنی جنل اس وقت ہیں انور منصور یہ آؤٹ ہوتے ہیں یعنی انور منصور والی ٹیم یہاں پر موجود نہیں ہے اور فروغ نصیم بریف کیس لیے ہوئے عدالت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئندہ وہ کیس میں پیش ہوں گے سب سے پہلے تو جو عدالت کا محول تھا اس پہ اگر میں بات کروں تو اس دن حتیٰ کہ جنرلیسٹوں جن کو پاسیسی بھی جاری ہوئے تھے ان کو چار مراحل سے گزر کر ادھر جانا پڑا اور چونکہ یہ سارا جو عدالت تھی خصوصی عدالت وہ ریڈ زون میں واقع تھی اور اس دن ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے دوبارہ تین ونبر سن دوہزار ساتھ دن ہے جیسے ایمرجنسی لگ گئی ہے تو جب عدالت میں پرویز مشرف پیش ہوئے عدالت کے کہنے پر پرویز مشرف کھڑے ہوئے اور انہیں فوجی انداز میں عدالت کو سلوٹ کیا ججز نے انہیں خود نہیں کہا براہ راست انہیں مخاطب نہیں کیا بلکہ ان کی جو لیگل ٹیم میں شامل تھے انور منصور جو اس وقت ایٹرنی جنرل ہیں انہیں جو بینچ کے سربراہ ہیں جسٹس فیصل عرب جو آج کو سپریم کورٹ کے جاج ہیں انہوں نے پھر انہیں کہا کہ اپنے کلائنٹ سے یہ کہیں کہ عدالت کا احترام کرے اور کھڑے ہو جائیں اس دن پرویز مشرف سب سے زیادہ جس بات پر ڈسٹرب نظر آ رہے تھے وہ غداری کا جو سٹگما تھا پہلے تو انہوں نے عدالت کو بتایا کہ جو لفظ ٹریزن ہے اس کا اردو ترجمہ غداری کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے یہ ٹھیک ترجمہ نہیں ہے جس سے خود پروسیکیوٹر اکرم شیخ نے بھی اتفاق کیا جو پرویز مشرف کو یہ صفائیاں دیتے بھی نظر آئے کہ میں کسی طور پر بھی آپ کے مخالف نہیں ہوں یہ ایک قانونی معاملہ ہے جس میں وہ پیش ہو رہے ہیں اور پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ راشد قریشی جو اس وقت ڈی جی ای ایس پیار بھی تھا مشرف کے ٹائم میں ان کے کلاس فیلوز بھی ہیں مشرف نے بھی ذر لائٹ انداز میں ہنستے ہوئے کہا کہ اچھا اس وجہ سے آپ میرے مخالف ہیں تو اس کے جواب میں نے کہا نو آئم ناٹ اگینس یو سر ان کو جو تکلیف تھی وہ ان کے چہرے سے آیا تھی اس طرح وہ سوالوں کے جواب دیتے نظر آتے بلکل عدالت میں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں یا کسی سمینار سے یا کوئی کلاس روم ہے جس کو انہوں نے ایڈریس کرنا ہے کسی طور پر نہیں لگ رہا تھا کہ ان کے اگینس ٹریزن کی انڈائٹمنٹ ہوئی ہے اگرداری کا ان کے خلاف مقدمہ شروع ہوا ہے پرویز مشرف کے خلاف جب خصوصی عدالت نے فرد جرم آئد کی تو ایک تو مرحلہ مکمل ہو گیا عدالتی اب انہیں گھر واپس جانا تھا یعنی عدالت نے انہیں اجازت دی کہ وہ جا سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ عام ملزمان کی طرح کہ ان پر فرد جرم آئد ہوئی اور وہ چلے گئے اس کا کوئی ایشو نہیں نہیں بلکہ ان کو جب لے جایا جا رہا تھا واپسی کے لیے تو تمام دروازے بند کر دیئے گئے حتیٰ کہ ججز کو بھی اس وقت تک اپنے کمروں سے نکلنے کی اجازت نہیں دی گئی جب تک پرویز مشرف جو ہیں وہ اپنے گھر نہیں پہنچ گئے تو پھر یہی ہوا کہ ان کی طرف سے فروغ نسیم جو آج کل وزیر قانون ہیں انہوں نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی کہ ان کا نام ایسیال سے نکالا جائے کیونکہ انہوں نے علاج کی گھر سے باہر جانا ہے تو ان کا نام بھی نکل گیا پھر وہ دبائی چلے گئے اور واپس بھی نہیں آئے اور اس مقدمے میں جب پرویز مشرف بیرون ملک چلے گئے تو نہ صرف میڈیا کی بلکہ عام لوگوں کی بھی جو دلچسویٹی وہ ختم ہو گئی جب میں نے سترہ دسمبر کو فواج پاکستان کا اس فیصلے پر ردعمل دیکھا تو مجھے رمادہ آٹل کی وہ بیٹھک یاد آگی جس میں بڑی تعداد میں ہے یعنی تین سو سے زائد ریٹائر فوجی افسران اکٹھے ہوئے اور انہوں نے پرویز مشرف کے خلاف جو سنگین غداری کیس ہے اس کے اوپر اظہار تشویش بھی کیا سخبرمی کا اظہار کیا میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو تشویش کیا ہے کیونکہ اس وقت تو ایک قانون ہے عدالتیں ہیں تو ان کا یہی کہنا تھا کہ کسی صورت میں بھی سابق آرمی چیف جو اس ملک کی نمائندگی کر چکا ہے جو صدر رہ چکے ان کے خلاف غداری کیس نہیں چل سکتا اس بیٹھک میں اس اجلاس میں پرویز مشرف کو ویڈیو لنک کے ذریعے ان کا خطاب بھی دکھایا گیا تھا بعد میں عدالت کہتی رہی ان کو کہ وہ خطاب کریں اور اپنا بیاند ریکارڈ کرائیں وہ ایسا ممکن نہیں ہو سکا لیکن اس بیٹھک میں ایسا ممکن ہو سکا تھا جو غصہ میں نے اس دن دیکھا تھا تو سترہ دسمبر کو فواج پاکستان کا جو ردعمل ہے وہ اس میں بڑی مماثرت نظر آتی ہے اور اسی بات کی اوپر سٹریس تھا کہ غدار وہ کیسے ہو سکتا ہے جس نے جنگیں لڑی ہو جو صدر پاکستان رہ چکا ہو جو آرم فورسز کو ہیڈ کر چکا ہو تو اسی طرح کا ان کا موقف اس دن بھی تھا اور مجھے یاد ہے کہ اس بیٹھک میں جس کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے اس میں یہاں تک اس وقت کے آرمی چیف جنرل کیننگ کے خلاف بھی سخت تقریر کی گئی تھی صرف اس بات پہ غصے کا ظاہر کیا گیا تھا کہ یہ حکومت جب یہ ٹرائل شروع کرنے جا رہی ہے تو آرمی اپنا رات عمل کیوں نہیں لے رہی ہے موسیقی